محبت کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آسکتا محبت غلام محمد کاسر کا پیغام محبت ہے انہوں نے اپنے منفرد لبو لہجے میں ہمیشہ محبت کی آبیاری کی کاسر نے اپنے اہد کو چشم بینہ سے دیکھا اور پھر اپنی آنکھ سے ڈھلنے والے ہر آنسوں کو احساس کی زبان دے کر شیر میں ڈھال دیا ان کے جذبوں کی آنچ اشار میں ڈھلتی ہے تو وہ سکرات کی صورت نظر آتے ہیں سکرات جو زہر کا پیالہ تھا میں سچ بول رہا ہے وفا کے شہر میں اب لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو آ رہا ہے مگر سچ کو مانتا ہے تو آ کاسر کے پہلے شیری مجموعے تسلسل نے جدید اردو غزل کے خدو خال نکھارنے میں بھرپور کردار ادا کیا دوسرا شیری مجموعہ آٹھوں آسمان بھی نلا ہے شایع ہوا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تیسرا مجموعہ دریائے گمات ان کی شہرت کو جگرافیائی حدوث سے بھی پرے لے گیا وفات کے گیارہ برس بعد دوہزار دس میں ان کی کلیات ایک شیر ابھی تک رہتا ہے کے نام سے منظر عام پر آئی ہر اہد نے زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے پر تجھ کو دیت کے سوچتا ہوں ایک شیر ابھی تک رہتا ہے یہ ان کی کلیات ہے جو ان کی بقایجات تھی اس میں وہ بچوں نے اس کو پریزرف کر دیا ہے وہ اتنے شفیق باپ تھے تو شاید بچوں نے ان کی محبت کا جواب بھی محبت سے دیا ہے کاسیر چار ستمبر انیس سو اکتالیس کو پہاڑ پر میں پیدا ہوئے عمر درس و تدریس اور اشار کی رفاقت میں بسر کر دی ٹی وی اور ریڈیو کے لیے کئی ڈرامے لکھے عدوی اخ کا یہ ستارہ پشاور میں غروب ہو گیا عدوی خدمات کے اطراف میں کاسیر کو بعد از مرگ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا صوبہ پختونخواہ کے بہت ہی نامور اور مستند غزل کے شاعر ہیں بہت جلدی ان کے اشار مشہور ہو گئے تھے تم یوں ہی ناراض ہوئے ہوگا ارنام اے خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے شاعری ان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا اولا محمد قاسد کا جانا اگڑو دب کا بلا شباہ ایک بڑا رحسان تھا کاسر کی شاعری میں غزل کی روایت اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ اکس ریز ہے انہوں نے نہ صرف اس روایت کو تحفظ رحم کیا بلکہ اس میں اپنے اہد کارانگرہ سے شامل کر کے اس کی تاوناکی اور جمالیات میں بھی اضافہ کیا مشکور علی سما اسلام آباد